اسلام علیکم ناظرین اکراؤں آئیے نی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات ریاست میں اسمبل انتخابات کے پیشن ایزر پولیس کی خصوصی ٹیموں نے شہر میں گاڑیوں کی تلاشی کی مہم میں قدد پیدا کر دیئے ڈپٹی کمیشنر پولیس سنٹرل زون پی ویشو پرشاد کی نگرانی میں پولیس ٹاسپورس اور اسپیکٹر صرف آباد سیدی ریڈی نے تین مقامات صرف آباد بنجا راہیس اور شاہنات جنج میں چھار افراد کو گرفتار کر کے ساتھ کروڑ اکاون لاکھ روپے کی رخم ضب کی کمیشنر پولیس سی انجانی کمار نے میڈیا کو بتایا کہ یہ رخم حوالے کے ذریعے مختلف ریاستوں اور بیرونی ملکوں سے حضر آباد لائی گئی تھی تاکہ مجوزہ اسمبل انتخابات میں استعمال کیا جا سکے انہیں بتایا کہ صرف آباد کے پاس دو افراد اشیش کمار آہوجہ اور محمد آزم کو بنجا راہیس کے پاس اس کے بھائی سنید کمار آہوجہ اور جو شیواری میں بی سنگ راجہ پروہید کو گرفتار کیا گیا پروہید کے پاس ایک ریوالور بھی ضب کی گئی صدر ڈونالڈ ٹرم کی مخالف اسلام اور مخالف مسلمان مہین کے باوجود امریکہ میں پہلی مرتبہ دو مسلم خواتین امریکی کانگریس کے لیے منتخب ہوئے ہیں امریکہ میں کل ہوئے بس مدت انتخابی نتائش کے بعد اب امریکی کانگریس ایونین ماندگان پر آٹھ سال کے بعد دیمارکرک پارٹی کا خبضہ ہو گیا ہے ڈونالڈ ٹرم کی ریپیٹوگن پارٹی کو سخت حضیمت اٹھانی پڑی ہے فلسطینی نظات راشدہ طلیب ریاست مشیگن سے منتخب ہوئی ہیں وہ دوہزار آٹھ میں ریاستی کانگریس کے لیے بھی منتخب ہوئی تھی ریاست مینیسوٹا سے سومالی نظات مسلم خاتون الہان امر کو منتخب خرار دیا گیا واضح رہے کہ اس نشیس پر دوہزار اچھے میں پہلی مرتبہ سیافہ مسلمان کت ایلسن منتخب ہوئے تھے اس مرتبہ انہوں نے یہ نشیس الہان امر کے لیے خالی کر دی تھی تاکہ وہ ریاست کے اٹھانی جنرل کے الیکشن کے حدے کے لیے مقابلہ کر سکے سلنگانہ راشدہ سمیتی کا انتخابی منشور دیوالی کے بعد جائرے کر دیا جائے گا ریاستی وزیر ایڈمیسٹرشن کیٹی رامانہ نے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کے انتخابی منشور میں اقتصادیات کے بشمل صحیح تعلیم سماجی بھلائی اور فلاہی قیموں کا آہاتھا کیا جائے گا اور سماج کے تمام طبقات کے ساتھ انصاف کیا جائے گا ٹی ٹی رامانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ ماہ کے انتخابات میں ٹی آر ایس کو سو نشیس پہ پر کامیابی ملے گی مشہور تلکو ٹی وی چینل راج نیوز سے وابستہ ایک ویڈیو جنرلیسٹ پی ویشنو کل رات اتاپور پلن نمبر دوسو سولہ پر ایک ٹرائفک حادثے میں حالاک ہو گئے پولیس راجنہ نگر نے ناش کو پوسٹ مانٹم کے لیے روانہ کیا اور مفروف تنقیقات ہے صحافتی برادری نے ان کی بے وقت موت پر گہرے دکھ و رنچ کا ازار کیا ہے روشنیوں کا تہوار دیپاولی آج حدراباد میں بھی بڑے جو شکروس کے ساتھ منایا گیا ہندو برادری نے اپنے گھروں اور دکانات کو پھولوں اور برقی خم خموں سے سجا آتا اور آسیج بازی بھی کی رشہ داروں اور دو سہباب میں تحفے توائد بھی دیئے گئے شہر کے مصروف ترین علاقوں جیسے کونڈا پور، ککٹ پلی ہزنگ بورڈ، امیر پیٹ، پنجا گھٹا، آئی بیٹ، سلطان بزار، کوٹی اور پرانے شہر کے علاقے جات گھاسی بزار، پٹیل مارکٹ، گولی پورا، علیہ باد میں بھی تہوار کا جو شکروس دیکھا گیا چارمینار کی بھاگیا لکشمی مندر میں بھی پوجہ کرنے والوں کا بڑا حجوم دیکھا گیا سیڈی پولیس نے چارمینار اور اس کے اطراف اکناف کے لافع میں زبردست بندبست کیا تھا پولیس گولکنڈا نے ساتھ دمبندوں کے پاس تین ہزار کیس ارازی پر محمد جعفر نائمی شخص کی جانت سے وہ بینا خبضے کی کوشش کو بروقت کاروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا بتا جاتا ہے کہ گولکنڈا سینڈ کالونی ایسوچن کی اس ارازی کا تنازعہ چل رہا تھا اور عدالت نے جن کا تو موقع برخضہ رکھنے کی ہدایت دی تھی لیکن جعفر نے کل اس پر خبضہ کیا ڈیپٹی کمیٹر پولیس ویزون ای آر سینیواز نے مقام واقعہ پر پہنچ کر اس خبضے کو برخص کیا اسمبلی حلقے بہدر پرے کے مجلس امیدوار موظم خان نے آج اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا پیدا دورہ کیا اور عوام سے فردن فردن ملاقات کی مختلف مقامات پر ان کی گلپوشی بھی کی گئی اس دورے میں کارپیٹرز حسینی پاشا نمائندہ کارپیٹر محمد عبدالہندان اور مجلسی کارکونوں کی بڑی تعداد ان کے ہمراہ تھی ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز اڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برینڈڈ کمپیٹرز لیپ ٹاپس ایکسیسریز سی سی ٹی وی کیمرہ امدہ کوالیٹی ہلسل اینڈ ریٹیل نیا ہے واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپریٹ آفیس وغیرہ میں پلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیرز کی سہولت بھی موجود ہے گزشتہ دس برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام قدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز جی ہاں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ویجن اگر کالنی بیسائیڈ ریان ہوتل ہیترپاد پروپرائیٹر سید راشد علی ماجد فون نمبر 9849715954 ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ہیرا گروپ کے خراف مخدمات دچ کنے کے بعد اپسیسیس پولیس ہیرا گروپ اور اس کی منیزنگ ڈیریکٹر نہرہ شیخ کے سبتر بینک خاتم کی چانبین کر رہی ہے بتا جاتا ہے کہ اس بینک خاتم میں صرف اٹھارہ کورڈوں پر کی رقم پائی گئی مزید نبوت بینک اکاؤنٹس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہے دوسری طرح پولیس نے نہرہ شیخ کے فرزند ابو بکر کو کل حضر آباد کے راجو گاندی ٹیسنل ایرپورٹ پر گرفتار کیا جہاں ان سے پوچھتاش کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا اسی دوران پولیس حبر آباد نے بھی ہیرا گروپ کے خلاف دو تازہ مخدمات درچ کی ہیں یاد رہے کہ سیٹی پولیس نے تین ہفتے خابل نہرہ شیخ کو دہلی سے پکڑ کر حضر آباد لائے تھا اور وہ فلوقت بمبئی پولیس کی تیویل میں ہیں انٹی آر نگر دسوگ نگر کی رہنے والی ایک پچیس سالہ شادی شدہ خاتون سپنا خلچے دنیا پوری میں میٹرو ٹرین کے وکٹوریا میموریل سٹیشن کی ریننگ سے کود کر خودکشی کی کوشش کی اسے دواخان اسمانیا منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے آئی ڈی شعبے سے وابستہ سپنا کے شوہر کے ساتھ جھگڑے چل رہے تھے اور اس اقدام کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے پولیس شتنیا پوری مصرفے تقیقات ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں وزیراعظم نرندر موڈی نے آج دیپا ولی کے موقع پر اپترک آخن کے قیدرنات تھام میں پوجا کی آس صبح دہرہ دون میں ان کی آمد پر ریاستی گورنر اور چیپ نسٹر کے علاوہ سرکاری عددہ داروں نے ان کا زبردہ سے استقبال کیا دیپا ولی کے موقع پر وزیراعظم نرندر موڈی نے آج ہنچین سرط پر تائیونات ہندوستانی فوج کے جوانوں کے ساتھ اپنا کچھ وقت گزارا انہوں نے ملکی وزید کرنے والے جوانوں کو دیپا ولی کی مبارک بات دی اور مٹھائی پیش کی انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکمت فوجی جوانوں اور سابق فوجیوں کی پلاہ ویبی کی پابند عید ہے ہندوستان کی خاتون وزر دفاع نرپلا سیدار آمن نے بھی آج دیپا ولی کی خوشیاں اور اونہ چل پردیش اور آسام میں چین کی سرط پر تائیونات ہندوستانی فوجی جوانوں کے ساتھ مل کر بانٹی انہوں نے کہا اس سے یقینا ہمارے افتاش کا حوصلہ بڑا ہے رام کی سرزمین ایودیا میں کل رات تین لاکھ دیپ جلانے کا گرکاٹ بنایا گیا ترکاری دور پر منقضہ تقریب میں ساؤتھ کوریا کی خاتون نفول کم جنگ سو مہمان خصوصی تھی اسی دوران چیپ میسٹر افتر پردیش یوگی آدھے جیانات نے زلح فیضاباد کا نام تبدیل کر کے اسے ایودیا رکھنے کا اعلان کیا پنجاب نیشنل بینک کو چونہ لگانے کے مذہم محول چوزکی کے ایک ساتھی دیپک کلکرنی کو انفورسمنٹ ڈائریکٹرنٹ نے کلگتہ ائرپورٹ پر گرفتہ رکھ لیا حکام کے مطابق کلکرنی بینکک سے کلگتہ پہنچا تھا یاد رہے کہ چوکسی اور اس کے بھانجے نیرو موزی نے پنجاب نیشنل بینک سے تیرہ ہزار کڑوپے کا حرضہ لے کر چمپت ہو گئے نیکسلیٹ سے متاثرہ ریاست 36 گڑھ میں جہاں سمبلنگ کے تقابات ہونے جا رہے ہیں باسٹ مویسٹو نے زلہ بستر میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیا بستر کے آئی جی بیوکانل سنہا نے یہ بات بتائی دوسری طرف مرکزی بیوکانل سنہا نے داخلہ راجناہ سنگھ نے کہا کہ نیکسلیٹ کو ہتیار ڈال لے مرکز کی ترخیب کے اچھے اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں کریلا کے سبرملائی میں جہاں عورتوں کے ایپا مندر میں داخلے کو لے کر کئی دنوں سے وبال مچا ہوا تھا آج تنوں میں کنی دیکھی گئی پولیس نے اب تک کے ہوئے ہنگاموں کے سلسلے میں دوسر افراد کو گرفتہ رکھی آئے یاد رہی کہ سبرملائی کورٹ نے ایپا مندر میں عورتوں کو داخلی کی اجازت دینے کا حکم دیا تھا لیکن وہاں ہندوں نے اس کی شدید مخالفت کی اور عورتوں کو داخل ہونے سے رکا دیمکورے گاؤں میں چندہ خابل ہوئے ہنگاموں کے سلسلے میں پولیس نے جن تین افراد کو گرفتہ رکھیا تھا پونے کے کورٹ نے چودہ دن تک کے لیے عدالتی تحبیل میں دے دیا ہے دہلی پولیس نے غیر خانونی طور پر پٹاکوں کا زغیرہ کرنے والوں کے خلاف ایک مہم چلائی جس کے دوران دوار کا پوری راکھے میں ایک چھاپے کے دوران ایک سو کیلو بارود ضبط کیا گیا پولیس نے دیباوالی کے موقع پر پٹاکوں کے زغیرے کے خلاف بیپاریوں کو خبردار کیا تھا ویسٹ انڈیس کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میچ میں کل ہندوستان نے میچ جت گیا یہ میچ لکھنوں میں کھیلا گیا یاد رہی کہ اب اس سے اسٹیڈیم کو حابق وزیراعظم اٹل بیہری واجپے کے نام سے محصوم کی جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے انٹرنیشنل فلم فسٹیول دوستو بارہ بیرونی فلموں کی نمائج بھی ہوگی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں موسیقی